آپ کو بتائیں کہ چجنل اسپطال ملتان میں سہولتوں کا فقدار ننی جانے جانے لگی ہیں اسپطال میں نمونے بھی مبتلا ہو گئے ہیں اور بچہ دم توڑ گیا ہے والدین اسپطال کے باہر دعائی دیتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن پر وقت علاج نہ ہو سکا کل بھی ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا تھا کل بھی ایک بچہ اسپطال میں دم توڑ گیا تھا آپ کو بتائیں کہ اسپطال میں نمونیے میں مبتلا دس ماہ کا بچہ دم توڑ گیا ہے والدین اسپطال کے باہر دعائی دیتے رہے ہیں لیکن بچے کا بروقت علاج نہیں ہو سکا مزید جانیں گے ہمارے نمائن دے محسن الملک سے محسن بتائیں کہ اسپطال میں حالات جون کے تو ہیں اور کسی اعلی افسر سے آپ کی بات ہوئی ہو ایم ایس آسپیٹل کے کیا کہتے ہیں یا کسی اعلی آفسر نے دورہ کیا بھی تک آسپیٹل کا دیکھیں کل ہم نے بریک کی تھی خبر جس میں یہ بتایا گیا تھا الزام لگایا تھا بچے کے والد نے کہ اس کے بچے کو خون نہیں لگایا گیا جس کی وجہ سے صحت مند بچہ یہاں پر لے کے آئے تھے وہ اس کو مردہ حالت میں وہ واپس لے کے جا رہے تھے جس کے بعد انکوائری ہوئی اور انتظامیہ نے 24 نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے دو رکنی کمیٹی بنائی جو کہ اس والدین کے بھی بیان کلم بن کریں گے ان ڈاکٹر حضرات کے بھی جو کہ ایدھر ڈیوٹی پہ تھے لیکن جو مسئلہ ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے کیونکہ آج بھی ایک نامولود دس ماہ کا بچہ تھا جو کہ نمونیہ کا شکار تھا اس سے ایک اکسیجن کی پائپ لائن سے دیگر بچوں کے ساتھ پانچ بچوں کے بیمار بچوں کے ساتھ لٹا دیا گیا جس کے بعد انفیکشن بڑھنے سے وہ بھی دم توڑ گیا لیکن اگر بات کی جائے سرکاری اسپتال کی چڑن اسپتال کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ وہ لوائیکین ہے جو دودھ راست سے آئے ہوئے ہیں اس وقت اور بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کیونکہ یہاں پر تھنگ جب ہو جاتی ہے اور کھلے آسوانت کے تلے یہاں پر مریضوں کا یہ حال ہے سرکاری اسپتالوں میں جو کہ کچھ دن پہلے بارش میں اسی طریقے سے بھیگتے رہے اور اندر بچے جو ہیں وہ جانے دے رہے ہیں باہر جو لوائیکین ہے ان کے لیے بھی کوئی سہولت ہمیں نظر نہیں آ رہی سرکاری اسپتالوں میں الٹی گنگا بہ رہی ہے روزانہ دو سے تین بچے چلڈن اسپتال میں دم توڑ رہے ہیں اور تمام تر جو الزامات ہیں وہ ڈاکٹروں پر آتے ہیں کمیٹی بنتی ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا شاید حکومت کو عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں مگر عملی مظاہرہ نہیں کیا جاتا دس سالہ بچہ بھی اس کی بین چڑ گیا دعا ہے کہ حالات جلد بدلیں گے بہت شکریہ محسن انبول کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا